اَمْ تَحْزَبُ أَنَّا أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ اَوْ يَعَاقِنُونَ کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان میں سے اکثر سنتے آقل سے کام لیتے ایسا نہیں ہیں اِنْ هُمْ اِلَّا كَلَنَعَامِ یہ تو نہیں ہے مگر چوپائیوں کی طرح بلہ هُمْ اَوَلُّوا سَبِيلَ بلکہ راہِ راہ سے بدترین گمراہ ہیں وہ جانور ہیں جو بے مقصد ہیں انہیں ان کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں انسان استعمال کر لے چھوٹی انسان تو اشرف المخلوقات ہے وہ بے مقصد نہیں با مقصد پیدا کیا گیا ہے سور مومنون کے آخر میں آیا تھا نا اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثُمْ وَأَنَّكُمْ اِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ کیا تم نے گمان کر لی کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کی اور تمہیں ہماری طرف لوٹ کر نہیں آنا فَتَعَالَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُ اللہ جو سچا حقیقی بادشاہ ہے اس کی شان اس بات سے بہت بلند ہے کہ وہ بیکار کسی شے کو پیدا کریں تو جو بے مقصد زندگی گزار رہا ہے وہ جانوروں کے سطح کی زندگی ہے اللہ ہمیں با مقصد زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور سچی بات ہے کہ انسان وہی انسان کلانے کا مستحق ہے جو با مقصد زندگی گزار رہا ہوں